اسلامباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود شبلی فراس کا نام سفری پابندی کی فہرستے نہ نکالنے پر توہی نے عدالت کیس میں ایڈیشنل اٹرانی جنرل کو فوری طلب کر دیا دورانے سماعت پاسپورٹ ایمیگریشن حکام نے آگاہ کیا کہ شبلی فراس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا تھا پی ٹی آئی سینیٹر کا نام ای سی ایل پر ہے جو وزارت داخلہ کے ماتحد ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود شبلی فراس کا نام سفری پابندی کی فہرستے نہ نکالنے پر توہی نے عدالت کیس میں ایڈیشنل اٹرانی جنرل کو فوری طلب کر دیا دورانے سماعت پاسپورٹ ایمیگریشن حکام نے آگاہ کیا کہ شبلی فراس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا تھا پی ٹی آئی سینیٹر کا نام ای سی ایل پر ہے جو وزارت داخلہ کے ماتحد ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود شبلی فراس کا نام سفری پابندی کی فہرستے نہ نکالنے پر توہی نے عدالت کیس میں ایڈیشنل اٹرانی جنرل کو فوری طلب کر دیا